سو فرینڈز ویلکم کرتا ہوں آپ کی اس خاص ویڈیو میں اور آج ہم بتانے جا رہے ہیں آپ کو پانچ بیسٹ اپکمنگ بائک سے بارے میں اور یہ سیونٹی سی سی کی رینج میں ہیں سیونٹی سی سی کے رینج میں پانچ کونسی بیسٹ بائکس دو ہزار اکیس میں آنے والی ہیں جس میں ہمارے پاس لیسٹ میں نمبر ون پہ جو بائک آ جاتی ہے وہ آجاتی ہے ہونڈا کی ڈریم بائک اس کی اس لکھ جو قیمت چل رہی ہے وہ اسی ہزار پانچ سو چل رہی ہے اور اس کی ٹاپ سپیڈ کے حوالے سے بات کروں تو لگ بگ ہنڈر تک یہ چلی جاتی ہے اور اس کی اگر میں بات کروں کہ ایک ریٹر میں کتنی ایوریج دیتی ہے تو لگ بگ یہ آپ کو سکسٹی پلس ایوریج دینے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے کافی اچھی بائک ہے کافی خوبصورت بائک ہے لیکن انشاءاللہ ہم امیت کر سکتے ہیں کہ دو ہزار اکیس موڈل جو آئے گا اس میں ہمیں کچھ موڈیفیکیشن اس میں دیکھنے کو ملے گی یا تو ہمیں سیلف سٹارٹ کے اپشن دیکھنے کو ملے گی یا پھر ایوری ایمز کی اپشن دیکھنے کو ملے گی یا ہمیں کوئی میٹر میں کوئی نیا چینج دیکھنے کو ملے گا یہ سب ہمیں ایکسپیکٹیشن لگا سکتے ہیں کہ دو ہزار بیس موڈل اکیس موڈل میں اگر ہمیں دیکھنے کو ملے تو میرے خواہر میں یہ زیادہ پریمیم بائک ہو سکتی ہے اور یہ ہماری لیسٹ میں جو ہے وہ نمبر فائیو پہ اسی دی اگزیسٹ کرتی ہے کہ اس کا ڈیزائن کافی خوبصورت ہے اور دو ہزار اکیس میں بھی یہ ہماری نمبر فائیو لیسٹ میں آئے گی کیونکہ یہ بائک جو ایک پاپولر بائک ہے اور اگر اس میں اسٹیکر کا بھی صرف چینج دیا جائے تو پھر بھی یہ ضرور سیل ہوگی کیونکہ ابھی تک اس کی مارکٹ اگزیسٹ کرتی ہے جب تک ان کی ہونڈا کی بائک اس کی مارکٹ موجود ہے تو یہ بائک ضرور سیل ہوتی رہیں گی چاہے یہ صرف اسٹیکر کا چینج ہی لے کر آئیں لیکن ہم یہاں پر ایکسپیکٹیشن ضرور کر سکتے ہیں کہ ہونڈا ڈریم کے اندر ہمیں جو ہے وہ نئی کچھ دیکھنے کو مل جائے گا خیر پرائیس کے بارے سے بات کروں تو پرائیس آپ کو شاید یہاں پر زیادہ ہی دیکھنے کو ملے گی دو ہزار اکیس موڈل میں بھی کیونکہ فرینڈز لاکڈاؤن کی وجہ سے کافی کمپنیز کو لاؤس بیر کرنے پڑے ہیں تو وہ تو کبر ہونے ہی ہونے ہیں تو اب اس کی پرائیس جو ہے وہ اسی ہزار پانس سو چل رہی ہے تو میرے خیال میں جو ہے وہ یہ قیمت بڑھ کر آپ کو لگ بگ دو ہزار اکیس میں پچاسی تک جانے کی امید ہے کہ اس بائیس کی پچاسی تک جو ہے وہ پرائیس ہو جائے گی تو آپ کا کیا کہنا ہے اس پرائیڈر کے بارے سوری ڈریم کے بارے میں یہ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نمبر فور پہ ہمارے پر جو بائیس آ جاتی ہے وہ ہے کراؤن کی جانی سے سیونٹی سی سی بائیک یہ بڑی کمال بائیک نکالی ہے کراؤن نے اور کیونکہ اس میں فرینڈز ہمیں یہاں پر سیلف سٹارٹ کے ساتھ ساتھ الائی ریمز کے اپشن بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے جو ہم کافی ٹائم سے میس کر رہے ہیں یہاں پر ہونڈا کی بائیکس میں اور ہم امیدیں لگا کر بیٹھیں کہ ہونڈا والے بھی اپنی سیونٹی سی سی بائیک کے اندر ہمیں سیلف سٹارٹ اپشن دے دیں ہتھا کہ انہوں نے پرائیڈر کے اندر بھی ابھی تک نہیں دیا اور ون ٹو فائف سی سی کے اندر بھی ابھی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا تو یہاں پر لیکن کراؤن والوں نے اپنے سیونٹی سی سی کے اندر ہی ہمیں سیلف سٹارٹ کی دھاسو اپشن دے دی ہے اور الائی ریمز کی اپشن بھی دے دی ہے تو اب یہ دوہزار اکیس میں بھی کمال ہونے والا ہے اور میرے خیال میں یہاں پر کچھ ڈیجیٹل اپشن بھی ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں اس بائیک کے اندر تو یہ ہماری نمبر فور پر لیسٹ پر اگزیس کرتا ہے اور اس کی جو قیمت اس وقت چل رہی ہے وہ چونسٹھ ہزار چار سو نینانوے چل رہی ہے تو قیمت بھی امپروب ہو سکتی ہے یہاں پر لاکڈاؤن کی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا ہے کمپنی کو بہت زیادہ لاؤسز ہوئے ہیں تو ان لاؤسز کو قبر کرنے کے لیے ہمیں ان فیوچر جو ہے وہ قیمتیں بڑی ہوئی ہی ملنے والی ہیں خیر نمبر تری پر یہاں پر آ جاتی ہے یونائٹیڈ یو ایس سیمینٹی سی سی اس میں ہمیں الائر ایم کی اپشن دیکھنے کو مل جاتی ہے لیکن سیلف سٹارٹ اپشن ہمیں نہیں دی گئے تو سیلف سٹارٹ اپشن بھی یہاں پر دینی چاہیے تھی کمپنی کو لیکن ہو سکتا ہے کہ کمپنی نے یہاں پر پلان کیا ہو اس سال الائر ایم اپشن دینے کا اور نیکسٹ یئر جو ہے وہ سیلف سٹارٹ اپشن دینے کا تو ہو سکتے کہ کمپنی کی پولیسی میں یہ بات آئی ہو کہ یار اس سال تھوڑا سا اٹریک کر لیتے ہیں الائر ایم سے کر تو اگلے سال ہم پھر سے ڈبل اٹریک کر دیں گے سیلف سٹارٹ کی اپشن بھی دیکھ کر یہاں پر ڈیجیٹل بھی کچھ ایڈ کیا جائے گا خیر یہ تیسے نمبر پر اگزیسٹ کرنے کی ریزن یہ تھی کہ یہ بائک کراؤن کے مقابلے میں کافی زیادہ سیل ہوتی ہے یونیٹڈ کے بائک جو ہیں وہ چینیز کمپنی میں پاکستان میں کافی زیادہ سیل ہونے والی ہیں اس لئے میں نے اس کو نمبر تھری لسٹ میں رکھا نمبر ٹو پہ جو آ جاتی ہے وہ ہمارے پاس روڈ پرینس کی کلاسک سیمنٹی آ جاتی ہے یہ موڈل ابھی ریسینٹلی دوہزار بیس میں لانچ ہوا تھا اور یہ موڈل جو ہے وہ سپورٹی لوگ کے ساتھ آیا تھا تو پرسنلی مجھے بہت زیادہ پسند آیا تھا اور اس کا اگر آپ ڈیزائن دیکھیں تو یہ تھوڑا سا اس کی جو ٹینکی کا ڈیزائن ہے اور جو اس کی فرنٹ کی لک دی گئی تھی بڑے ہی عوسم دی گئی تھی سیونٹی سی سی میں اب تک جو ہے وہ اس طرح کی لکہ میں دیکھنے میں نظر نہیں آئی تھی ہاں آپ بات کر سکتے ہیں ڈریم میں بھی ہمیں کچھ اس طرح کا دیکھنے کو ملا تھا لیکن میرے خیال میں یہ ڈریم سے بھی زیادہ بیٹر ڈیزائن دیا گیا تھا اس بائک میں تو اس لیے پرسنلی یہ میری فیورٹ بائک ہے دو ہزار بیس کے اندر اور اس لیے یہ میری لسٹ نمبر ٹو پہ اگزیس کرتی ہے کہ اس کا ڈیزائن بہت زیادہ اٹریکٹیب لگا مجھے اور میرے خیال میں یہ دو ہزار اکیس کے اندر اس میں اور بھی موڈیفیکیشن کی جائے گی اور ہمیں یہاں پر الائر ایمز اور سیلف سٹارٹ کی اپشن بھی اس بائک میں ضرور دی جائے گی تاکہ اس کو مور اٹریکٹیب بنایا جا سکے اس بائک کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے مجھے لازمی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور اب بات کرتا چلوں اس بائک کی قیمت کے حوالے سے تو لگ بگ اس کی جو قیمت ہے وہ پتریپن ہزار سے پچپن ہزار کے دمیان رہتی ہے یہ ویری کر جاتا ہے شو روم ٹو شو روم آپ کو قیمت میں تھوڑا بہت فرق دیکھنے کو مل جاتا ہے تو اس کے لئے پریشان نہ ہوا کریں تو یہ شو روم ٹو شو روم آپ کو دو تین ازار کا چینیز بائک میں سپیشلی فرق لازمی دیکھنے کو ملتا ہے تو ٹاپ سپیڈ کی بات کروں تو لگ بگ یہ ایٹی ٹو ایٹی فائف تک جانے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اگر اس کی ایوریج کے حوالے سے بات کروں تو فیفٹی فائف سے سکسٹی کے درمیان جو ہے وہ اس کی ایوریج رہتی ہے تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے سپیشلی اس کے ڈیزائن پر فوکس کرتے ہوئے جو ہے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یار یہ پاکستان کی بیسٹ بائک ہو سکتی ہے اور آنے والے فیوچر میں اس کو اگر زیادہ امپروف کر دے جائے تو یہ اور زیادہ بیٹر تکے سے پریزنٹ ہو سکتی ہے اگر اس میں ایوری میں اپشن دے دی جائے اور سیلسٹارٹ کی اپشن بھی دے دی جائے اور ساتھ ڈیجیٹل اپشن بھی اس میں دے دی جائے تو میرے خیال میں دو ہزار اکیس میں جو ہے وہ ہونڈا کی بائک کو بھی یہ کراس کر سکتی ہے سو فائنلی بات کروں تو میرے خیال میں یہ نمبر ون ڈیزائن بائک تھی دو ہزار بیس کی سیونٹی سی سی موڈلز کے اندر اور آپ کا کہنا ہے اس کے ڈیزائن کو لے کر مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس میں کونسی موڈیفکیشن سی جائیں جو اس کو زیادہ اور مور اٹیکٹیو بنائیں دو ہزار اکیس کے لیے تو اب فائنلی بات کر لیتا ہوں اس سب کے بعد نمبر ون بائک کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ نمبر ون بائک کونسی ہو سکتی ہے وہ ہو سکتی ہے کہ ہونڈا کا سیونٹی سی سی موڈل یہ موڈل نمبر ون پہ اس لیے رہتا ہے کہ یہ موڈل بہت پاپولر موڈل ہے پاکستانی مارکیٹ کا اور اس کے کمپیٹیٹر تو بہت زیادہ ہیں یونائٹڈ نے بھی بہت سی بائک بنائی ہیں کراؤن نے بھی اور روڈ پرینس نے بھی اور حالانکہ اچھے اچھے فیچرز بھی دی ہیں علائے ریمز کی آپشن بھی دی ہیں سیلف سٹارٹ کی آپشن بھی ہمیں دیکھنے کو ملی قیمت میں بھی بہت کمی ہے بیس سے تیس ہزار روپے کا فرق بھی دیکھنے کو ملتا ہے لیکن پھر بھی یہ نمبر ون بائک ہے تو آخر اس کی وجہ کیا ہے اور دو ہزار اکیس میں بھی یہ نمبر ون ہی رہنے والی ہے تو اس کے پیچھے آخر لوجک کیا ہے تو فرینس یہاں پر کوالٹی سب سے مین وجہ ہے یہاں پر کہ اس بائک میں جو ہمیں کوالٹی دیکھنے کو ملتی ہے وہ کوالٹی ہمیں کسی بھی بائک میں فی الحال ابھی تک دیکھنے کو نہیں ملتی ایسا نہیں ہے کہ اس بائک کو کراس نہیں کیا جا سکتا ان فیوچر پوسیبل ہے کہ اس کو کراس کیا جا سکتا ہے لیکن لگ بگ پانچ سال تک یہ بائک ابھی تک نمبر ون ہی رہنے والی ہے سیونٹی سی سی مارڈل کے اندر پاکستانی مارکیٹس میں ہو سکتا ہے کہ پانچ سال کے اندر اندر یہاں پر یونائٹیڈ گراؤن یا پھر روڈ پرینس یا پھر ہائی سپیڈ کی بائک جو ہیں وہ کچھ ایسی موڈیفیکیشنز اپنی بائک میں لے ہیں اور کوالیٹی کو بھی اتنا زیادہ امپروو کر دیں کہ یہاں پر وہ اپنی جگہ بنا سکیں بیسیکلی ہونڈا سیونٹی سی سی اس لیے زیادہ پاپولر ہے کہ یہاں پر کسٹمر کیئر سرویسز بہت اچھی ہیں اگر آپ بائک لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ یار اس کی ری سیل کیسی ہے تو ری سیل بیسٹ بائک ہے ری سیل میں یہ بیسٹ بائک ہے اور اس کے ساتھ دوسری چیز آپ پارٹس کی اویلیبیلیٹی دیکھتے ہیں تو ہونڈا نے پارٹس کی اویلیبیلیٹی کو بہت زیادہ پھیلا دیا ہے تو آپ کو پارٹس ایزی لی اویلیبل ہوتے ہیں ایس کمپیرڈ ٹو باقی چائنیز بائک جس میں آپ کو پارٹس کی اویلیبیلیٹی کا بڑا ایشو فیس کرنا پڑتا ہے جن کی ویسے وہ بائک اچھے سے اچھے فیچرز ایڈ کرنے کے بعد بھی اس کو کراس نہیں کر پا رہے ہیں تو یہاں پر فوکس کرنا ہوگا چائنیز کمپنیز کو جتنی بھی چائنیز کمپنی ہیں جو اس کی کمپیٹیٹر نکال رہی ہیں ان کو یہ بھی کوشش کرنا ہوگا کہ وہ آفٹر سیل سرویسیز کو بھی بیٹر بنائیں پارٹس کی اویلیبیلیٹی کو ایزی کریں اگر ان دو تین چیزوں پر باقی کمپنیز فوکس کرتی ہیں تو میرے خیال میں اس بائک کو کراس کیا جا سکتا ہے اور اس بائک کی سیل کو گرایا جا سکتا ہے لیکن اب تک کے لیے میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ آنے والے پانچ سال تک اور دوہزار اکیس میں بھی یہی مارڈل بیسٹ رہنے والا ہے لیکن یہاں پر ہم کمپنیز سے تھوڑی سی ریکویس ضرور کریں گے کہ ہمیں یہاں پر سیل سٹارٹ کے اپشن دے دی جائے یا پھر آئی ریمز اس بائک میں ایڈ کیے جائیں تاکہ یہ کچھ اٹریکٹیو اور اٹریکٹیو ہو جائے آل دو یہاں پر گرافکس بھی بہت اچھی ہوتے ہیں ہونڈا کے اور بہت اٹریکٹیو ہوتے ہیں لیکن اگر اس میں آلائی ریمز یا سیل سٹارٹ کے اپشن یا میٹر میں کوئی چینج کیا جائے تو میرے خال میں زیادہ اٹریکٹیو ہو سکتا ہے یہ دوہزار اکیس کے اندر ایس کمپیر ٹو دوہزار بیس تو آپ کیا کہنا ہے ان تمام بائکس کے بارے میں ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے قیدار ضرور کیجئے گا اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان تمام بائکس میں سے کونسی بائک زیادہ بیسٹ ہے اور دوہزار اکیس میں بھی کونسی بائک بیسٹ ہے یہ بھی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میرے دیجئے گئے جاتے انشاءاللہ کے لئے ویڈیو ہمیں ملیں گے